دوستو آج بات کریں گے کنی ڈیزیز میں ہونے والی بون ڈیزیز کی جسے پہلے کہتے تھے آر او ڈی رینل آسٹیو ڈسٹروفی ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کو یہ ٹرم سکھایا گیا کہ کنی ڈیزیز میں جو بون پر فرق پڑھتا ہے جو بون میں ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں کئی طرح کی انہیں کہتے ہیں رینل آسٹیو ڈسٹروفی اس کے کئی روپ ہوتے تھے آج اسی چیز کا نیا ٹرم پیدا کر دیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں ایم بی ڈی نیا ٹرم ہے منرل بون ڈیزیز میںس منرل آپ کو پتا ہے کہ کڈنی جو ہے کئی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے میںس ایکسکریشن کے علاوہ انیمیا کے کریکشن کے علاوہ بلڈ پریشر کے کنٹرول کرنے کے علاوہ ویٹامین ڈی کا ایکٹیویشن جو فائنل ایکٹیویشن ہوتا ہے پروسس وہ کڈنی کرتی ہے میںس ہم جو بھی ویٹامین ڈی چاہے ہم سورج کے کرنوں سے لیتے ہیں چاہے ہم ویٹامین ڈی کے کولی کیپسول کھاتے ہیں یا ویٹامین ڈی کے انجیکشن لگاتے ہیں یا ہم دنیا بھر کا کیلشیم کھاتے ہیں اپنی ہڈیوں کو مجبوط رکھنے کے لیے ہمارے اورتوپیڈک سرزنسوں ہیں کہی طرح کہ کیلشیم اور ویٹامین ڈی جیسی چیزیں پریسکائب کرتے رہتے ہیں یہ ultimately باڈی میں جب جاتی ہیں تو ان کا aim کیا ہے ان کا aim ہے کیلشیم کو بونز میں انکوپوریٹ کرنا تاکہ ہماری بھرڈیاں مجبوط رہیں اور ٹھیک رہیں انٹیکٹ رہیں لیکن کسی آدمی میں اگر کیڈنی کی ڈیزیز ہے particularly CKD chronic kidney disease پرانی kidney disease ہے تو ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم MBD کہتے ہیں mineral bone disease ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو kidney کا ایک vital function ہے vitamin D کو activate کرنا means vitamin D جب باڈی میں پہنچتا ہے کھانے سے پیٹ سے absorb ہو کے خون میں جاتا ہے خون سے وہ liver میں جاتا ہے liver میں ایک activation ہوتا ہے اور final activation جو ہوتا ہے وہ kidney میں ہوتا ہے اگر kidney خراب ہے تو یہ final activation vitamin D کا نہیں ہو پائے گا جو نہیں ہو پائے گا تو vitamin D کے تو بہت سارے کام ہیں آج کی تاریخ میں bones کے علاوہ کئی بیماریاں ایسی ہیں اس دیش دنیا میں even cancer, diabetes, insulin resistance metabolic syndrome, Alzheimer disease پچاس بیماریاں ایسی آگئی ہیں جن میں vitamin D کا صحیح رول بتایا گیا ہے تو اگر vitamin D کا final activation kidney disease کی بدأے سے نہیں ہو پائے تو ہمارے شریح میں جو bone disease پیدا ہوتی ہے اسے mineral bone disease کہتے ہیں means ہماری ہڈیوں میں کچھ وکار ایسا پیدا ہو جاتے ہیں ہڈی میں, even mass patient میں tendons میں, ligaments میں دکتیں ہو جاتی ہیں اور یہ دکتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں histologically, clinically even pathologically اس کو classify کیا گیا ہے کئی طرح کے patterns اس میں پائے گئے ہیں یہ basically ہوتا کیوں ہے اس لیے ہوتا ہے کہ kidney disease میں mineral imbalance ہو جاتا ہے mineral imbalance means calcium low ہو جاتا ہے calcium جیسے low ہوتا ہے ہماری body میں gland ہوتی ہے thyroid gland کے اوپر parathyroid gland تو parathyroid gland کا activation ہوتا ہے تو وہ parathyroid hormone ایک hormone پیدا کرتی ہے parathyroid gland وہ body میں سے نکل کے gland سے نکل کے blood میں آتا ہے تو اسے کہتے ہیں secondary hyperparathyroidism means low calcium ہوا hypokalcemia کہتے ہیں hypokalcemia نے parathyroid gland کو activate کیا pts, parathyroid hormone جیادہ بنا اور blood میں pts کی value پڑ گئی تو اسے کہتے ہیں secondary hyperparathyroidism اور اس hyperparathyroidism کی وجہ سے جو bones اور muscles اور ligaments میں change آتے ہیں اسے ہم renal osteo dystrophy renal bone disease یا mineral bone disease کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم kidney patient کو دیکھتے ہیں تو ہمیں kidney کے جو vital function ہے excretion جیسے کہ پانی کا نکالنا پشاپ کے جریئے urine کے جریئے metabolic waste کا نکالنا urea creatinine poison 180 طرح کے poison ہماری body میں جمع ہوتے ہیں وہ سب کا نکالنا body میں acid base اور electrolyte کا balance بنانا یہ kidney کا کام ہے تو اگر kidney خراب ہے تو یہ mineral کا balance بگڑ جاتا ہے calcium low ہو جاتا ہے اس low calcium سے hyperparathyroidism بن جاتا ہے اور hyperparathyroidism جو ہے وہ bones کو affect کرتا ہے اور ویبینی طرح کے patterns bone disease کے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ہم MBD کہتے ہیں اس MBD کا علاج calcium vitamin D ordinary طریقے سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے الگ طرح کے کچھ vitamin D کے preparations آتے ہیں pre-activated vitamin D دینا پڑتا ہے جس میں kidney کو activate کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو وہ مہنگے آتے ہیں بجار میں اور ایک nephrologist ان کو اچھی طرح سے لکھتا ہے تو ایک طرح کے patterns دکھتے ہیں blood میں calcium کم ہو گیا phosphorous زیادہ ہو گیا پیرا thermon کا level بڑھ گیا ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ پیشنٹ کے bone disease کو ہم ویبین علاج کی ویدیوں سے address کر کے bones کو intact رکھتے ہیں thank you